ناصرین آج میں آپ کو ایک عبادت گزار عزت دار اور ایک خوبصورت اقل مند لڑکی کا بہت ہی پیارا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ سناؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کرونوں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناصرین کتاب ایون الحکایہ جلد نمبر دو میں ہے حضرت احمد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے والد سے یہ واقعہ نکل کرتے ہیں کہ کوفہ میں ایک عبادت گزار خوبصورت نیک سیرت نوجوان رہا کرتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہا کرتا ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل اور اقل مند عورت نے اسے دیکھ لیا اور وہ دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئی اور اسی کے خیال میں گم رہنے لگی آخر کار جب اس کی محبت شدت اختیار کر گئی تو وہ ایک دن راستے میں کھڑی ہو گئی کچھ دیر بعد وہ نوجوان مسجد کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیا وہ اس کی طرف گئی اور کہا اے نوجوان میں تُس سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں میری بات سن لو پھر جو چاہے کرنا اس شرم و حیاء کے پیکر نوجوان نے جب ایک گیر محرم اجنبیہ عورت کی آواز سنی تو اس کی طرف بلکل بھی متوجہ نہیں ہوا اور اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے تیزی سے مسجد کی طرف چلا گیا جب وہ مسجد سے اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو راستے میں وہی عورت ملی اور کہنے لگی اے نوجوان میری بات سن لو میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں نوجوان نے اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے جواب دیا یہ تحمت کی جگہ ہے میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پر تحمت لگانے میں مبتلا ہوں عورت نے کہا خدا کی قسم میں تمہاری حالت سے اچھی طرح خبردار ہوں لیکن میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آئی ہوں میں خوب جانتی ہوں کہ اتنا معمولی سا تعلق بھی لوگوں کے نزدید بہت بڑا ہے تم جیسے نیک خسلت اور پاکیزہ لوگ آئینے کی طرح ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ان کو عیبدار بنا دیتی ہے لیکن کیا کروں میں اس معاملے میں بہت بے بس ہوں میرے دل کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت تمہاری ہی یاد میں تڑپتا ہے اور میرے جسم کے تمام آزاد تمہاری ہی طرف متوجہ ہیں نوجوان اس کی یہ گفتگو سن کر بغیر کچھ کہے ہوئے اپنے گھر کی جانب چلا گیا گھر جا کر اس نے نماز پڑھنا چاہی لیکن اسے خشو اور خضو حاصل نہ ہو سکا آخر کار اس نے ایک خط لکھا اور باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت اسی جگہ کھڑی ہے نوجوان نے جلدی سے خط اس کی طرف فیکا اور واپس چلا گیا عورت نے وہ خط اٹھایا اور بیتاب ہو کر پڑھنے لگی اس خط میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عورت یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اسے درگزر فرماتا ہے جب بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے لیکن جب بندہ اتنا نافرمان ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے یعنی وہ ہمیشہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے سکت ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو زمین و آسمان پہاڑ و جانور شجر و حجر کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتی پھر قسم حمد ہے کہ وہ اس کی ناراضگی کا سامنا کرے اے عورت اگر تو اپنے بیان میں جھوٹی ہے تو میں تجھے وہ دن یاد دلاتا ہوں کہ جس دن آسمان پگھل جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے اور تمام مخلوق اللہ جب باروں کہار کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی اللہ تعالیٰ کی قسم میں تو اپنی اصلاح میں کمزور ہوں پھر بھلا میں دوسروں کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں اور اگر تو اپنی بات میں سچی ہے اور واقعی تیری قیفیت وہی ہے جو تُو نے بیان کی تو میں تجھے ایک ایسے طبیب کا پتہ بتاتا ہوں جو ان دلوں کا بہترین علاج جانتا ہے جو مرز عشق کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور ان زخموں کا علاج کرنا بھی وہ خوب جانتا ہے جو رنجو علم کی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں اے عورت جان لے وہ طبیب حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے تو سچی طلب کے ساتھ اس کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو بے شک میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے تجھ سے تعلق نہیں رکھ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بارہ نمبر چوبیس سور مؤمن آیت نمبر اٹھارہ اور انیس اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے گم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے اللہ تعالیٰ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اے عورت جب یہ معاملہ ہے تو تو خود سوچ لے کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے اور راہ فرار کیوں کر ممکن ہے اس عورت نے خط پڑھ کر اپنے پاس رکھ لیا کچھ دنوں بعد وہ پھر اسی راستے پر کھڑی ہو گئی جب نوجوان کی نظر اس پر پڑی تو وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا عورت نے پکار کر کہا اے نوجوان واپس نہ جاؤ کیونکہ اس ملاقات کے بعد پھر کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ ہمیں ہماری ملاقات ہو اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی جس رب کے دست قدرت میں تیرے دل کے اختیارات ہیں میں اسی سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بارے میں مجھ پر جو معاملہ مشکل ہو گیا ہے وہ اسے آسان فرما دے پھر وہ عورت نوجوان کے قریب آئی اور بولی کہ مجھ پر احسان کرو اور کوئی ایسی نصیحت کرو کہ میں اس پر عمل کر سکوں نوجوان نے سر جھکائے نگاہیں نیچی کیے ہوئے جواب دیا خود کو اپنے نفس سے باز رکھو اور نفس کی خواہشات سے بچو میں تجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد دلاتا ہوں بارہ نمبر آٹھ سورہ انام آیت نمبر ساٹھ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ دن میں کماؤ یہ آیت کریمہ سن کر عورت نے اپنا سر جھکا لیا اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی پھر جب اسے کچھ افاقہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان جا چکا تھا پھر وہ اپنے گھر چلے آئی اور عبادت و ریاست کو اپنا مشگلہ بنا لیا اور وہ ہر وقت اللہ تعالی کی یاد میں رہنے لگی جب بھی عورت کو اس نوجوان کی یاد آتی تو وہ اس کا خط منگوا کر آنکھوں سے لگا لیتی ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آخر تمہیں ایسا کرنے سے کیا ملتا ہے تو عورت نے کہا کیا کروں کیا میرے لیے اس کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے وہ دن بھر اللہ تعالی کی یاد میں رہتی اور جب رات ہو جاتی تو وہ نفل نمازیں پڑھنے لگتی آخر کار اسی طرح عبادت کرتے کرتے اس کا وصال ہو گیا اور یہ بھی منقول ہے کہ وہ عورت ایک خطرناک بیماری میں مقتلا ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے جسم کا اتنا حصہ کٹ دیا جاتا ورنہ وہ بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی طبیب جب اس کے جسم سے گوش کٹتے تو عورت کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور وہ انہیں روک دیتی لیکن جب اس کے سامنے اس نوجوان کا ذکر کیا جاتا تو اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور طبیب آرام سے اس کا گوشت کٹ لیتے آخر کار اسی بیماری میں اس کا وصال ہو گیا تو ناثرین یہ ایک ایسی حکایت ہے جس سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نفس کے اور شیطان کے وسوسوں اور حملوں سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم